بسم اللہ الرحمن الرحیم امید بچوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے یہ لیکچر سرد ایڈوکیشن سسٹم سکول ان کالیج کی طرف سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے کلاس ٹو کیلئے جماعت دون کیلئے اور سبجکٹیں ہمارا متعلق اسلام اسلام کا متعلقہ سٹوڈنٹ پہلے ہفتے میں ہم نے پہلا لیکچر ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم نے تیبل آف کانٹینٹ سے پیڈ نمبر ون پر ہم نے مختلف جو یہاں پر آپ لوگ کی سبق کی فیرے تھے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک یہ سبق ہم نے پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے جتنے بھی ڈیفکل سوالات جوابات تھے وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ نہیں کیے تھے اس کے علاوہ ہم نے رسول اور نبی یہ پڑھنا ہے پھر قرآن مجید حفظ ترجمہ اور پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا ہے پیارے نبی کی پیارے باتوں کے بارے میں پڑھنا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منٹرم میں ہم یہ اسباق پڑھیں گے تو بچوں آج ہم اپنے دوسری سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیے ہم اپنا دوسرا سبق آج سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ لوگ پڑھ لیں اس کو آپ لوگ بار بار پڑھنے سے ثواب بھی ملتا رہے گا اور آپ لوگ کی دہرائی بھی ساتھ میں ہوتا رہے گا یہ سبق سٹوڈن پہلے ہفتے میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ ہمارے پاس ایک مقالمہ ہے یعنی احمد اور اس کے اباجان کے درمیان اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان یہ مقالمہ چلاتا جو ہم نے پڑھاتا اور اس کے سوالات جوابات بھی ہم نے بسکرس کی تھی آج ہمارا جو دوسرا سبق ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے یہ آپ لوگ کا میٹرم میں نہیں ہے آپ لوگ کا آج کا سبق سبق کہیں رسول اور نبی آپ لوگ کا آج جو سبق ہیں وہ ہیں رسول اور نبی رسول کیا ہے اور نبی کیا ہے اس کے بارے میں ہم بچوں اس سبق میں پڑھیں گے ہمارے پاس اس سبق کا مقصد کیا ہے مقاصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کا مقصد باست بتا سکے یعنی انبیاء نبی کا جمع انبیاء ہیں کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے نمبر دو بتا سکے کہ انبیاء اور رسول کون تھے یعنی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نمبر تین بتا سکے کہ انبیاء پر اللہ تعالی کا پیغام نازل ہوتا تھا یعنی جتنے بھی نبی تھے اس پر اللہ تعالی کا پیغام کیسے نازل ہوتا تھا اور اللہ تعالی کا پیغام جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے بچوں اس کو وہی کہا جاتا ہے وہی کے ذریعے اللہ تعالی اپنا پیغام اپنے نبی اور رسول کو بیجا کرتے تھے اور بچوں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے تمام انبیاء کے پاس تو چلتے بچوں اپنے سبق کی طرف اور اس کی دورائی کر لیتے پڑھائی کرتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالی نے تمام انسانوں اور انسانوں کے ساتھ تمام جانور یعنی تمام مخلوقات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے زندگی گزارنے کے لئے ہر طرح کی چیزیں عطا کیے اور وہ اس دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کی زندگی گزارنے کے تمام چیزیں بھی ان کو دی یعنی خوراک کے لئے ان کو پل پول اور سبزیاں وغیرہ سب چیزیں دی رہنے کے لئے ان کو جگہ پینے کے لئے پانی کانے کے لئے پل اور باقی چیزیں انسان کو علم عقل اور سمجھ بوجھ سے نوازا انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم ہر چیز کے بارے میں علم عقل اور سمجھ بوجھ بھی دیا اس کے علاوہ اسے بلائی اور برائی میں تمیز بھی سکھائی یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہ بھی سکھایا کہ آپ بلائی یعنی اچھائی اور برائی یعنی بدی کے درمیان تمیز بھی کر سکے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بیجے اب انسانوں کو رہنمائی یعنی ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس کو ٹیک کرنے کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے نبی اور رسول بیجے جیسے کہ سٹوڈنٹ آپ لوگ کو یہ بک سکانے کے لیے ہم ٹیچرز ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور نبی اور رسول بیجے تاکہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے بچوں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے وہ ہر کوئی یا ہر شخص نبی یا پیغمبر یا رسول نہیں بن سکتا ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دیتا ہے اور وہ پھر باقی انسانوں کو وہ پیغام پہنچاتا ہے نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں سب نبیوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا اور جتنے بھی نبی ایک لاکھ چوبیس دار کم و بیش پیغمبر اور نبی اس دنیا میں آئے ہیں اور سب نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بندوں کو بلایا ہے لوگوں کو جھوٹ چوری خیانت اور برے کاموں سے منع کیا نبی اور رسول نے تمام انسانوں کو جھوٹ یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چوری نہیں کرنا چاہیے خیانت نہیں کرنا چاہیے خیانت مین اگر آپ لوگ کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو صحیح سلامت واپس دینا ہے خیانت نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا یعنی باقی بھی کوئی بھی برا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے برا کام کیا ہے ایک دوسرے کو گالی گلوت کرنا ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا یہ تمام برے کام ہیں بچوں آپس میں لڑائی کرنا یہ بھی برے کام ہیں تو تمام نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں ان برے کاموں سے منع کیا ہے سب انبیاء کا دین اسلام ہی تھا جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سب کا دین اسلام ہی تھا یعنی وہ اسلام دین کے نبی تھے اور سارے نبی اور رسول سچے تھے اور جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے تھے وہ سب کے سب سچے پاکیزیاں اور معصوم تھے ان سے گناہیں نہیں ہوتی تھی مختلف زمانوں میں جو رسول اور نبی تشریف لائے ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے یعنی جتنے بھی دنیا میں ابھی تک یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پہلا نبی ہمارے پا ہمارا جو پہلا نبی ہیں وہ کیا ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سٹوڈنٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جوٹا کافر اور کاذب ہوگا یعنی وہ جوٹا ہوگا تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا قیامت تک اب پیٹ نمبر 11 کی طرف آ جائیں اور پیٹ نمبر 11 میں مسلمان سب نبیوں اور رسول کو مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے بچوں کہ ہم تمام نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں تمام انبیاء نے دینی اسلام کی تعلیم دیئے اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیئے بچوں اسلام کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے اس دنیا کا خالق مالک اور رازق صرف ایک اللہ ہے تو اس کو دینی اسلام کی تعلیم کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا سٹوڈن کہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی کون ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید یعنی جو ہمارا اسلامی کتاب ہیں ہمارا مذہبی کتاب ہیں جو آسمانی کتاب ہیں نازل کیا قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ساری انسانیت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں باقی مذہب کے لوگوں کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جتنی بھی باتیں ہیں جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ باقی انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے بچوں عبابلوں کے پاس چند مشہور انبیاء کے نام مندر جزیل ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام یہ کچھ انبیاء ہیں اور اس کے علاوہ بچوں قرآن مجید میں بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر موجود ہیں ان کے واقعات بھی موجود ہیں تو بچوں آج کے لئے ہم نے جو سفق پڑھا اس میں ہم نے نبی اور رسول کے بارے میں پڑھا نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبہوز یعنی ان کو بیجا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے یعنی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے ہمارا پہلا پیغمبر کون ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ہمارا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہدایت کا ذریعہ بنائے تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہی پر ختم ہوتا ہے بچوں اب ہم اپنی ایکسسائز یعنی سرگرمی کی طرح بڑھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے نمبر ایک نبیوں نے تعلیم دی نبیوں نے کس چیز کے تعلیم دی عیسائیت کی یہودیت کی یا اسلام کی تو بچوں پہلے ہم نے پڑھا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے اسلام کی دعلیم دی تو آپ لوگ اسلام پر ٹک کریں نمبر دو نبیوں نے انسانوں کو بلائے کس طرح بلائے اپنے گھر کی طرف کامکاج کی طرف یا اللہ کی بندگی کی طرف تو بچوں تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے نمبر جیم سب سے پہلے نبی کا نام چاہیں تو ہم نے پہلے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد کیا ہیں تو پہلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ انبیاء کی تعداد ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر ترٹین کی طرف آ جائیں درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں تو پہلے ہمارے پاس جو خالی جگہ پور ہیں سب انبیاء کا ڈیش اسلام ہے کیا دین یا تعلیم تو دین پر آپ لوگ ٹک کریں نمبر بے نبی اور رسول کا پیغام ڈیش تک پہنچاتے ہیں تمام مخلوقات تک لوگوں تک نہیں انسانوں تک یعنی لوگوں پر آپ لوگ ٹک کریں جیم انسان کو زندگی گزارنے کی ہر طرح کی ڈیش دی سہولت عطا کی اسے بلائی اور برائی میں تمیز سکائے اور نمبر آخری نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے ہیں ان تمام سوالات کو آپ لوگ بار بار کر لیں تاکہ آپ لوگ کو دین نشین ہو جائے اب آخر میں آپ لوگوں نے یہ آپ لوگ کو ایک سرگروی دی گئی ہے جس میں آپ لوگوں نے یہ نام خود کرنے ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے کہ آپ لوگ یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہیں مختلف مختلف الفاظ کو آپ لوگوں نے ملانا ہے اور پھر اس سے ایک لغت بنا جیسے کہ یہاں پر علیف سین ہے علیف قاب تو اس سے کیا باتا ہے اسحاق تو آپ لوگوں نے اس کو اس طرح انڈرلائن کرنا ہے اس طرح عیسیٰ تو اس طرح یہ ہے علیف یہ سین یہ عیسیٰ تو بچوں آپ لوگ باقی اس میں اپنے اپنی بک میں یہ کر لیں آج کے لئے آپ لوگ کا لیکچر یہاں تک ہیں آپ لوگ بچوں آپ لوگ اس پر بار بار دورائی کریں تاکہ آپ لوگ کو ذہن نشین ہو جائیں لاسٹ میں تمام پیرنس سے گزارش ہے کہ سبق نمبر دو کی دورائی بار بار بچوں پہ کریں یہ بڑائی بار بار بچوں پہ کریں اگر اس میں کوئی ڈیفکلٹی ہو یا آپ لوگ کو کوئی مشکل ہو تو اپنے کنسرن ویڈسپ گروپ میں آپ لوگ پوچھ سکتے اس کا جواب آپ لوگ کو اپنے ویڈسپ گروپ میں مل جائے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ